ہم کس گلی جا رہے ہیں اپنا تو ٹھکانہ نہیں اسلام علیکم حضرت عمال چوہر پاکستان سپورٹ پور میں ہم سال لوگوں کی خدمہ میں حضرت اور آج کا میرا یہ گانا پوری پاکستانی ٹیم کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جن کو کچھ نہیں پتا وہ کس گلی جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ٹکانہ ہے اور اگر ان کا ٹکانہ ہے تو وہ ہمیں ملیں گے ٹی وی کمرشلز میں جہاں اپنا تو لیولی کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہ وہاں بول کرتا بھی نظر آئیں گے اور سکور کرتا بھی نظر آئیں گے بابا رازم کا ایک کمرشل جس میں وہ ٹی وی کمرشل میں بہائنڈ آزین میں بلہ اڑھا کے دکھا رہے ہیں اور وہاں کوئی پبلک نہیں ہے اور یہی وہ سین ہے جو ہمیں میچوں میں بھی ملتا ہے ساتھ کریں گے آغاز کریں گے سیلیکشن کمیٹی سے جناب پوری پاکستانی ٹیم نے اس وقت تجزیہ نکار سیلیکشن کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹی اور پاکستانی ٹیم میں کوئی ایسا پلیٹ اپ نہیں ہے جس میں پاکستان کی یہ چیمپینز کی طرح کار کردگی دکھائی ہو یا پاکستان کیلئے کوئی بڑی اچھیومنٹ کی ہو ایشیا کپ ہو چیمپین ٹرافی ہو ٹی ٹونٹی وولڈ کپ ہو یہاں وولڈ کپ ہو اس وقت ہماری ٹیم میں اور ہماری سیلیکشن کمیٹی بھی ہمارے جتنے تذیہ نکار رہے ہیں وہ سب اس کا حصہ ہے مسموال حق ٹیکنیکل کمیٹی کا میں جی حصہ ہوں میرا پاکستانی سیلیکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب آپ کا بہت اچھا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح سے پوری زندگی آپ کرکٹ ہمیں ٹک ٹک لگائی رکھتے ہیں اور ہمیں جانسے دیتے رہے ہیں آخری دس مولوں میں میں سو کر دوں گا ٹی ٹونٹی وولڈ کپ فائنل پہلا پاکستان انڈیا کے درمیان جا ہوا اور آپ نے وہ شارڈ کھیلی کیونکہ غیر ذمہ دارانا تھی آپ نے اس شارڈ آج دیو دہراتی ہے کہ آپ نے غیر ذمہ دار بن دے ہیں انزمان مولاق نے ٹینٹی ٹو کے وولڈ کپ میں عمران خان کی سپر ویژن کے علاوہ اس کے بعد ان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں ٹیم تیس چالیس کی ایوریج ہے اپنے لیے وہ رنس کرتے ہیں اور کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے نام انہوں نے کیا تو محمد حفیظ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ اگریسیو پن کے چکر میں پاکستان کو ہمیشہ لوس ہی ہوتا رہا ہے پابر آدم ویلڈ کلاس بیٹس مینجی نمبر ون بیٹر سب سے چھوٹا بیٹر سب سے چھوٹا پلیئر جس نے صدارتی اوارڈ اپنے نام کر لیا ایسی سی من آف دا پلیئر جناب آپ بھی ایوریج کا ہمیں اس وقت پتا چلا جب ہمیں ایسی سی سے یہ بات پتا چلی کہ آپ نمبر ون پلیئر ہیں نہیں لہی تو پاکستانی عوام جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھتے ہوئے کبھی ایسی محسوس نہیں کیا جیسے چیمپینز کھیلتے ہیں پوری ٹیم اٹھا کر دیکھ لیں انڈینز کو اگر میچ کریں پاکستانی ٹیم کے ساتھ انڈینز کے تمام پلیئرز ہیں وہ دول سنچری پلیئرز ہیں اور آپ اپنی ٹیم کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کی پوری ٹیم میں جس طریقے سے وہ ان کے تجزیہ کار ان کے جو پلیئرز اس وقت اٹیچ ہیں کوچیز ہیں اور ان کی سیلیکشن کمیٹی ہیں وہ ٹوپر ہیں وہ اچیور ہیں اسی طریقے سے ان کا بالکل آپ اٹھا کر دیکھ لیں امام علاہوڑے پرچینہ کو ہوں میرا دل ٹوٹا ہے کچھ سبندے نے جو ایک آٹنٹ سے امیدیں رکھی جاتی ہیں اگر یہ کہا جاتے ہیں وہ تھوڑا سلوہ کھیلتا ہے وکٹ کو سیف کر کے رکھتا ہے تو ٹریک رکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں ہم نے ایسی وکٹ سیف کو کیا کرنا ہے جسے میں سترہ چودہ بیس چالنج پچاس اور اگر وہ نمبر تین پر آئے بھی ہیں تو وہ اسی طریقے سے آئے ہیں کبھی زمبابوے کبھی افغانستان اور کبھی بنگلہ دیش اور جب اچھی ٹیم کے خلاف باری آنی شروع ہو تو ایوریگ بڑی دیمی بیستہ ان کو کھلا دے سوڑ شکیل جناب ٹو ہنڈرڈ کر دیا وہ بھی ایکشیڈنٹلی پاکشنانی ٹیم میں آئے پانچ سال تک وہ ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے اینڈ پر آ کر انہوں نے ایک ڈبل سینچری کی دیمیسٹک میں انہوں نے سکور کیا اور ایک دم ان کو ٹیم میں لاکر بٹھا دیا گیا ان کا کوئی پاس ایکسپیریس نہیں ہے سرفراز احمد اماد وصیب جو کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکشنانی ٹیم کا حصہ ہے پرفارم کرتے آ رہے ہیں سرفراز نے پچھلے سال بھی دیمیسٹک میں پرفارم کیا اس سال بھی دیمیسٹک میں پرفارم کر رہا لیکن انفورشنیٹ کی شاید ہمارے سیلیکشن کو ہمارے کیپٹن کو وہ پسند نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوستوں کو جب کھلائیں گے جاریاں نبھائیں گے تو پھر ملکی سالمیت داؤ پر لگے گی بولشی بات کریں شاہین افریدی پورے پانچ سالوں میں ہماری پوری ٹیم میں کوئی سپننر ہی پروڈیوس نہیں کر سکے ہماری پوری ٹیم میں کوئی دمیسٹک لیول پر کوئی ایسا سپننر جو مشتاک ہے مسکران مشتاک عبدالرحمن زلفکار یار کسی بابے کوئی کھلا رہتے ہیں اور ہم نے جہاں عبداللہ شویی کو ٹیسٹ کیا بھائی عرار کو بھی کسی وائد میں ٹیسٹ کر لو کر لو دیس سے پہلے تاکہ ہمارے اگلے میچز میں ہمارے لئے سوز بن ثابت ہوتا لیکن انفورشنیٹ کیا کریں جناب ہم آپ کو کمرشل میں نظر آئیں گے ہم آپ کو مقدر کے سکندروں میں نظر آئیں گے کلندر میں نظر آئیں گے لیکن جب پاکستانی ٹیم کی باری آئی گی تو ہم ہاتھ اٹھا بیٹھیں گے شاہین شاہ آفریدی نمبر وان بولر دنیا امپریس ہے صرف ان کا کام ہے پیچھے سے بھی دیر سو کی سپیٹ سے بھاگ کر آنا اور آگے آگے دیر سو کی سپیٹ سے بول پھینک دینا ان کی صرف اور صرف یہی سکیٹری ہے کہ میں اتنا تیز بولر ہوں اور بھائی پوری دنیا میں دوستوں کی سپیٹ سے آپ بیٹر پریکٹس کرتے ہیں آپ کس غلط فہمی میں نہ آپ کا بول فرنگ ہوتا ہے نہ آپ اگر آپ سے فکر نہیں لیا جا رہا تو آپ سکور ہی آگوے اپنے جذبات میں اور میری پوری عوام اس ویلوگ میں آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے ایسا سات اور آج کے میچ کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں ایک بند گلی میں جا کر کھڑے ہیں اجازت دیجئے لانی کے بعد